جس کھیت سے دہکاں کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کی ہر خوشے گندم کو جلا دے یہ ایک بہت اپروپرییٹ شیر تھا اللہمہ اقبال کا اور انہوں نے جو ہے وہ اس طبقے کے لیے اور اس ورد کے لیے کہا تھا جو آج اپنے اعتکاروں کے لیے جتن کر رہا ہے پسینے بہا رہا ہے شاید آپ کے پسینے بھی آ رہا ہے تو یہ پسینے بہا اچھا یہ پسینہ کھیت سے کھلیان سے سڑکوں سے اور اسمبلی تک بہانے کے لیے تیار بھی رہتا ہے تو ہم رامبیر سنگھ رامبیر جوہان صاحب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ نے ایک پارٹی کا گٹھن کیا ہے اس کا نام ہے آپ کی اپنی پارٹی آپ کی اپنی پارٹی پیپلز یعنی آپ یہ بھی آپ نہیں آپ نہیں ہے یہ ہم سب ہیں اچھا نہیں لیکن اس کا جو شورٹ فارم ہے وہ تو آپ بھی باتا ہے نا اس میں پیپلز جڑ گیا ہے آپ کا جو ہے آپ پیپلز اس سے پہلے آپ کا اپنا جو راجنیتک سفر ہے وہ کیا ہے تھوڑا سا پہلے تھی یہ بتا لیے راجنیتک سفر میں نے بتایا کہ میں نے بچپن سے جو یہ ساماجی کھاندولن ہے ساماجی سامرستہ کی بھاج پہلہ کی بات کرتی ہے لیکن ہم ساماجی برابری گیر برابری کی جو ویبستہ ہے اس کے قلعہ آپ سنگرس میں جڑے رہے ہیں بچپن سے کھانسی رام جی کا آمدولن تھا اس میں ہم نے کام کیا ہے ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے میں ان کے چناؤں میں بھی کام کر چکا ہوں ان کا ایجنٹ کاؤنٹنگ ایجنٹ بھی ان کا رہا ہوں کھانسی رام جی کا اس کے بعد بسپا میں بھی کام کیا ہے کافی لمبے سمیتے چناؤں بھی لڑا ہے اور جمعہ 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 داری برابری ویدھان سوا سے میں 2015 میں بسپ یا کنڈریٹ بھی رہ چکے اچھا اچھا ایک بات بتائیے آپ جب کاشیرام جی کے ساتھ رہے ہیں بہجن ساماج پارٹی کے آپ کرکتہ رہے ہیں تو آپ نے بہجن ساماج پارٹی کو ہی پرموٹ کرنے کا کیوں نہیں جتن ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی آئیڈیولوجی تو بیٹر ہو سکتی ہے لیکن میں آپ کو آج کونسیٹوشن ڈے پہ ایک کوٹیشن ڈاکٹر بی آر امبیڑ کر کی ہی کوٹ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر بی آر امبیڑ کرنے کا کہ کونسیٹوشن اچھا یا برا ہو سکتا ہے اچھا یا برا نہیں ہے اس کا اسی ڈپینڈ سپون دی پرسن جو ایمپلیمنٹ کریں گے اس سسٹم کو چلائیں گے ان پر ڈپینڈ کرتا ہے کوئی بری چیز بھی اچھی ثابت ہو سکتی ہے اور کوئی اچھی چیز بھی بری ثابت ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ بی ایس پی کی آئیڈیولوجی خراب تھی یا وہ آئیڈیولوجی کلی بے فیل ہو چکی ہے لیکن جو لگ اس سسٹم کو اکیپائی کر کے بیٹھے ہوئے ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے اس لیے پروبلم ہے اور انہوں نے جس ویبستہ کو بدلنے کی بات کری دی اگر ہم کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ منو آگ سے ہماری لڑائی ہے اگر آپ سیم پیٹرن کو اوپ کر لیں گے سیم وہی پیٹرن اگر آپ نے اوپ کر لیا ہے تو پھر آپ کی لڑائی کہاں رہی آپ تو اسی چیز میں ہوگی ڈوکٹر بی آر امبیڑکر نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ مورتی پوجا کرو یا مورتیاں بناو بابا صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ میرے ویچاروں پیچھلوں ساماج پر لاؤ لاؤ ساماج اکرامتی لاؤ آج ان کی مورتی پوجا ہونے لگی ہے ان کو ایک مورتی بنا کر دیا مورتی بھی اسی بنا دیا بابا صاحب کو کہ لوگ جب ہم کہتے نا کہ جو زیادہ کھالیا جاتا ہے کوئی چیز تو وہ بیماری بن جاتی ہے تو جو آتی ہو جاتی ہے کسی بھی چیز کی تو لوگ آج سماج میں سماج میں ایک ایسا طبقہ پیتا ہوا ہے جو مورتی دیکھ گھرنا کرنے لگے جس بیقتی نے پورے سنسار میں اتنی ساری چیزیں تھوٹس دی دیش کو کونسٹیٹوشن دیا رامیر بھائی آپ کی جو اس وقت سیدھے سیدھے لڑائی ہے اپنی پارٹی کے اندر یا پارٹی کے بینر دلے وہ کس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہماری سیدھی لڑائی دلی کے مکھے منتری دلی کے جو جھوٹ اور فریب والے مکھے منتری ان کے ساتھ لڑائی ہے دلی میں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے یہ جو پارٹی ہم نے فرم کی ہے کہ دلی کے لوگوں کے ساتھ چھل کپٹ کیا گیا ہے ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے اور ان کا چھل کپٹ کر کے ووٹ لوٹ لیا گیا ہے تو اس مانسکتہ کے خلاف ہمارے لڑائی ہے پر دلی کے گریب لوگوں کو ہم نے جھوٹ ایک جھوٹ کرنا شروع کیا ہے اسی لیے دلی کے مکھے منتری بار بار آجانا بھاگنے کی سوچ رہی ہیں اچھا تو آپ میرے خیال عام آدمی کی پارٹی کے ساتھ بھی پہلے رہے ہیں میں کبھی نہیں رہا ہوں کبھی نہیں رہے کبھی نہیں لیکن آپ بتائے کہ آپ جو ہے وہ جو آندولن چلا تھا دیش کے اندر دیش کے اندر ساماجی بدلاؤ کا آندولن کانسی رام جی نے چلایا تھا ہم نے آپ نے شاہد صحیح سے سنا نہیں میں نے یہ کہا تھا کہ پونجی پتیوں نے اس دیش میں ایک آندولن کھڑا کیا بھرستا چار کے نام پہ اور انہ کو مورا بنائیا جتنا بھی capitalist میڈیا تھا سارا میڈیا اس دیش کا گریب کی آواز نہیں دکھاتا جو پیچھے پردے کے پیچھے شام کو میڈیا ہاؤس کے بہو سام وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں 24 ڈیس دن ایک مہینے انہ جی کو دکھائے گیا جب میڈیا ایک نام چینج کرنے کے لیے اگر آپ اخبار میں نام چینج کرانے جاؤ تو 10 روپے پر ورڈ لیتا میڈیا تو اس میڈیا کتنا پیسہ کس نے لٹایا یہ میڈیا بتائے کہ انہ اندولن کو جو دی گئی تھی اس کے لیے کن لوگوں نے پیسہ دیا تھا رامیر بھائی ایک بہر بتائی آپ جس لڑائی کی بات کر رہے ہیں آپ جو ہے وہ سسٹم کو بدلنے کی لڑائی کی بات کر رہے اور سسٹم ہمارا دیش کا کیا ہے وہ constitution ٹھیک ہے کونس آپ سسٹم ہم نے constitution بدلنے کی بات نہیں ہم نے کونس سٹیوشن جو مان سکتا جو لوگ اس کو ہنڈل کر رہے ہیں اچھا کونس کے خلاف تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ ڈلی کا چیف مانتا ہمیں بلکل ڈلی کا مکہ منتر دلی میں جو رول بک ہے ڈلی کھا سر ہوگا تو لوگوں کو پتا ہونا چیئے کہ ڈلی میں پہلا جگڑا ہو آئے الجی کا اور کے جو رول بک کو ماننے رول کے اکورڈنگلی آپ کو چلنا ہے انہوں نے کہ whatever I say that is rule this was the main dispute between the ڈلی government and the centre government at that time جو lg کے ساتھ dispute ہوا وہ یہ تھا کہ رول بو انہوں نے کہ جو میں کہ ہوں گا وہ رول ہو جائے گا یہ ڈی سمبھل دیکھیں میری بات سنی ہم نے جو کیجری وال کے خلاف لڑائی لڑی ہے بابا صاحب نے سنگھرز کی بات کری ہے اور جو آدمی سنگھرز کر رہا ہے وہ سنگھرز بات سنگھرز نہیں کر آیا جھوٹ بول آیا جھوٹ فریب کر گے اگر آپ کے دادہ پردادہ آپ بڑی بڑی اندسٹری چلاتے ہیں چلاتے ہیں ان کے پاس ٹرک ہیں ان کے پاس بڑی بڑی جاگیر ہیں تو آپ کیسے آم 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 آپ جبران چپل پہن سنگھرز سنگھرز دھوکہ دینے جو گریب آدمی کو دھوکہ دے وہ ٹلوٹ جا رہا یہ سنگھرز اور یہ سنگھرز 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 رامی ربائی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ان طاقتوں کی خلاف ہوں جو کونسٹیوشن کو نہیں بانتے جو دیش کے اندر برشتہ چار کو بڑھا دیتے ہیں اس میں نام لیتے ہیں سیدھے بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کو آپ بھی جانتے ہیں سماج بھی جانتا ہے وہ کس کا نام لیتے ہیں تو ایک سمیلی ایک مثال ہے دشمن کا دشمن ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ ہم کیجری وال کی مخالفت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کو سپورٹ کر رہے ہم گریب آدمی ہیں ڈلی کے گریب لوگ ہیں جو جھوٹ بیکاری اور گیر برابری کی ویوستہ جو چلا رکھ رکھے اس کے خلاف سنگرس کر رہے جتنے بھی گریب لوگ جھوڑیں ایسا دوسری چیز آپ رول کی بات کی بات کرتے ہیں تو آپ بتائیے ایک بھی ڈیسیجن کیجری وال کا جو کونسی ڈیسیجن لیا گیا کونسا خلاف سارے ڈیسیجن کے خلاف ہیں ڈیسیجن ڈیسیجن کے سارے ڈیسیجن خلاف ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اب ہی آپ نے چار دن پہلے چار نومبر کو آپ نے اُدھگاڑن کر دیا signature بریج کا جب دیش کے کونسی ٹیسیجن اور رولز یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بیلڈنگ اگر انکمپلیٹ ہے اگر کوئی بیلڈنگ یا کوئی سٹرکچر سرکار بناتی ہے تو اس کا اُدھگاڑن نہیں ہوگا آپ نے چار لوگوں کی جان لے دی آپ یہ سمیدھان کے بیرود کام نہیں کر رہے چار لوگ مارے گئے آپ کو پتا تھا کہ انکمپلیٹ ہے سمیدھان سمیدھان کی بائی لاؤز ہیں ڈیفرین چیز ہیں پل بنا 60% پر انکمپلیٹ نکل 60% پر inauguration تو سمیدھان مجھے نہیں بتا کہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی آپ یہ کہ رہے ہیں کہ جھوٹے وعدے کی جنت کو یقین اس لیے کرنا پڑے گا ہم لوگ ہم لوگ وہ لوگ نہیں ہیں جو جنت ہم جنت ہیں پہلی بات یہ جنت نہیں تھا وہ کسی کا پروجیک ہوا آدمی تھا ہم ہوگے سرکار بنانے کی تیاری کر رہے ہم نے کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کیا ہم اس چیز کے خلاب ہیں کہ کوئی بھی election manifesto جاری کیا جاتا ہے اس چیز کے ہم خلاب ہیں کہ آپ 70 وعدے کر رہے ہیں چھوڑے اپریل 2015 کو ڈلی کے ویدھان سبھا کے پرانگڑ میں کہ ڈلی میں جو بھی ویکنسی ہیں ان کو ہم پورا کریں گے آج تک 2015 سے 2018 2019 میں آنے چار سال ہو جائیں گے ایک بھی ویکنسی اگر بیک لوگ کی کوئی نوٹیفائیڈ کی گئی دلی میں بات کیا یہ کونسی ڈیوٹی میندیٹ نہیں تھا کہ آپ نے پرویس کیا اور پھل ہوگی اس کے بعد سماج کے لوگ نے جا کر اس بات کو ہم نے دس بار کھا ان کو نہیں ان کو راجاؤ کی ڈیوٹی تو بہت کچھ ہوتی راجاؤ کی ڈیوٹی آج کل تو رہیشو جو دلی کا مکہ جاری جو کرپسن کی بات آپ جو ہے وہ صرف جی رامویر بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ صرف جو ہے وہ میں ایک چیز بات کہوں آپ سے کہ میں اس کو چھوٹا کہ کر کیسے بڑا ہو جاؤ گا میں اس چھوٹا کہ کر کیسے بڑا ہو جاؤ گا میں گرا تو مسئلہ برد کھڑا ہو جاؤ گا آپ کسی ایک آدمی کو گرا کر کیا خود بڑے ہو سکتے ہیں یا آپ اپنی policies کو آگے لے کر چھلے دیکھ سال کی عمر میں ووٹ ڈالنے جاتا ہوں میرا ووٹ بنائے جاتا ہے تو الیکسن کمیشن میرے سے پیسے دو نہیں مانگتا میں ووٹ بنائے مجھے پیسے دو کہ میرا ووٹ بننے کا پیسے دو جب میں ووٹ ڈالنے جاؤں گا پرزائیڈنگ افیسر میرے سے پیسے کی بات تو نہیں کرے گا کہ آپ کو ووٹ ڈالوانا ہے پیسے دیجی تو یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پیسے کا کھیل اس دیس کی راجنیتی میں شروع کیا ہے آج پانچ سو روپے ہجار روپے یہ یہ جو کھیل چلایا گیا ہے اس دیس میں یہ صرف دو پرسنٹ لوگ ہیں جو پونجی پتی لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس دیس میں گریب لوگ یونائٹ نہ ہوں ان کا بکھراو کر کے پیسے کے نام پہ اس راجنیتی ستہ کو تاکہ وہ رولر نہ بند سکے ان کا رول دارو کا رول ان لوگوں نے پیدا کیا ہے یہ کیاپیٹالیزم ختم کرنے کا آپ کے پاس کیا فارمولا ہے کیاپیٹالیزم کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہمارے پاس ہے اب راجنیتی کے علاوہ اس دیس میں کچھ ہے نہیں جب ڈاکٹر بی آرم بیڑکر کہتے ہیں کہ political power is the master key by which you can open each and every لوگ تو ہم نے بھی اسی راستے کو چنا right to vote right to vote ہی سب سے بڑا مادیم ہے اس دیس کے سسٹم میں بدلاؤ لانے کا اگر آج موڈی جی دو ہزار چودے میں وہ بنے دیس کے پردھان منتری تو وہ اپنے حساب سے سسٹم کو چلا رہے ہیں نا کیجریبال جی کو سر سر سیٹیں جیتا دی لوگوں نے وہ اپنے حساب سے چلا رہے ہیں تو right to vote ہی ایسا سسٹم ہے جو گریب لوگ اگر اکھٹکا ہو جائیں گے تو وہ بدلاؤ لانا سکتے ہیں اور ہم اس دیس کی روستہ کو بدل کے رہیں گے اس میں کوئی سک نہیں ہے سنگرس میں ٹائم لگتا ہے لیکن اس ٹائم کے انصار ہم اس میں بدلاؤ لائیں گے آپ ڈلی کے اس طرح پر بدلیں گے ہیں دیش ہم نے پہلے ٹارگٹ ڈلی کو کیا ہے دو ہزار بیس میں دو ہزار چوبیس ہمارے لکشے دیش کے لیے ہم آشا کرتے ہیں کہ آپ کو اس میں سفلتہ ملے اور آپ جو ہے وہ گریب دبے اور کچھلے لوگوں کی آواز بنے اور آپ جو ہے وہ دیش میں شانتی بھائیچارگی اور کونسٹیٹیشن کے لاغو کرنے کے لیے اپنی جتن کو جاری رکھیں ہم اس آشا کے ساتھ آپ کو ایک چیز اور بول لیتا ہوں میں آپ کو آپ نے جو سیر دیا سیر سنایا میں اس میں تھا مجھے تھوڑا سا جیادہ سمجھ نہیں آ پا ہے اس کے الفات جو ہے نا تھوڑا سے جیادہ ٹپیکل تھے میرے لیے میں اس کا ایکسپلین کر دوں آپ اس کو ایکسپلین کرو پھر میں بھی ایک ایکسپلین کرنے جاتا ہے چلی چکے کنکلوڈ ہمیں کرنا ہے تو ظاہرے کنکلوڈن کے وقت تو ہم اب اس کو ایکسپلین آپ کو الگ سے کریں گے لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جب بات دیش میں امن اور شانتی کی آتی ہے اور تب ایک کچھ لوگ کے آواز کو اٹھانے کی آتی ہے تو ہمیں ایک determination اور سنکلوڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور دیش واقعی اس وقت جو ہے ایک نیا سنکلوڈ مانگ رہا ہے اور دیش کو جو ہے وہ constitution کو بچانے کے لیے ایک سنکلوڈ کی آوشتہ ہے ہمیں آشا ہے اور امید ہے کہ آپ اپنی اس فارتی کے مادہ سے دیش میں constitution کو لاغو کرنے کے لیے پرگتیش یعنی پریتن شہیل رہیں گے اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے ہم امید کرتے ہیں کہ اس دیش جو ہے وہ زیقین ان بکاس کی اور پڑے گا لوگ تنطر کی ایک ہی پریباشہ ہے جیسے اس دیش میں ہی بتائیتا ہوں وہ ہر پانچ سال کے بعد آتی ہے کہ جن ہاتھوں میں طاقت ہے جن ہاتھوں میں طاقت ہے راج ہاتھوں میں طاقت ہے گردن اتھار لینے کی تو جو ہاتھ طاقت بناتے ہیں سنگھاسن پہ بٹھانے کے لیے ان ہاتھوں میں یہ بھی طاقت ہے کہ اس گدھی کو اتھار چھننے کی تو وہ پبلک کی طاقت ہے وہ جنتا کی طاقت ہے نا اسی لیے کہہ رہے تو ہم وہ جنتا ہے اور اس طاقت کو ہم چھننے کی تیاری کرنے موسیقی